ڈلی انسی آر میں پردوشن کی مار جاری ہے جس کے چلتے لوگوں کو بھاری پریشانی ہو رہی ہے ڈلی میں ایکیو آئی لیول تین سو بیالیس پہنچا ہے جبکہ گروگرام کی بات کریں تو گروگرام میں ایکیو آئی لیول تین سو چھے درج کیا گیا ہے وہیں فریدباد میں ایکیو آئی لیول چار سو پیچانوے کے پاس پہنچ گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پردوشن پر روک لگانے کے لیے نگر نگم شہر میں پانی کا چھڑکا کروایا جا رہا ہے انسی آر میں اور جس طرح سے بات کریں چاہے دلی گروگرام فریدباد کی استثی بہت خراب ہے تو لگاتار پردوشن کی مار دلی انسی آر پر پڑھ رہی ہے گروگرام کی بات کریں تو وہاں بھی ہوا کا لیول ایکیو آئی لیول ہے وہ بہت خراب استثی میں پہنچا ہوا ہے فریدباد کی بھی استثی یہی ہے حالانکہ پرشاسن کی طرف سے نگر نگم کی طرف سے فریدباد اور گروگرام دونوں ہی نگر نگم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پردوشن کے لیول کو کم کیا جائے جس کے لیے بقاعدہ پانی کا چھڑکا جگہ جگہ کروایا جا رہا ہے اور فان لائن کے ذریعے امینہ پروانی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے پریابران ویدھ ہیں میم سواگت ہے آپ کا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ لگاتار اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ پردوشن کم کیا جائے لیکن حالات بے کابو ہوتے جا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ؟ پریابران کو کم کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل اور دماغ دونوں کا پیوک کرنا ہوگا دل سے ہمیں چاہنا ہوگا کہ ہم پریابران کو کم کریں اور اپنی صحت کو دوبارہ واپس دے کر آئیں اپنی صحت اور اپنی دھرتی کی صحت دونوں لنکھ تھیں ایک دوسرے ہم صحت مند نہیں رہ سکتے اور اس کے لیے بہت زیادہ creative energy بھی ہم کو لگانی ہوگی اچھے اچھے ideas نکالنے ہوں گے ابھی میری کل meeting ہوئی ہے company سے pre-cog کر کے اس کا نام ہے وہ ایسے چھوٹے چھوٹے ideas والے جوان بچوں کو start-ups جو اپنی بنا رہے ہیں ایسی technologies لانے کے لیے جو ہمیں اس پریابران کی گرتے ہوئے سطر سے بچائیں گی اور ہم کو net zero emissions پر لے کر آئیں گی یہ ایسے ideas ہماری جوان پیڈی نکال رہی ہے اور یہ ایک پوری company بن گئی ہے جو ان ideas کو promote کر رہی ہے اور بڑے بڑے لوگوں تک ان ideas کو پہنچا رہی ہے بڑی بڑی companies تک تاکہ ان کو بنایا جائے اور ان کو market میں لایا جائے جیسے air purifiers ہوں water purifiers ہوں بڑے پیمانے پر industry ان کا ایک تو ہوتا ہے جو ہم اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں ہوا کو purify کرنے کے لیے اور پانی کو ریک بڑے بڑے systems ہوتے ہیں جو ادیوگ جو industry لگا سکتی ہے تاکہ pollution جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو zero emissions پہ آنا ہے net zero پہ ہم لوگوں کو پہنچنا ہے تو اس کے لیے بھارت کی جوان پیدی بھی بہت درہ کی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے میں میں ایک سوال ہو رہا رہا ہے سرکار کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے ہی ادیوگوں پر روک لگائی جا رہی ہے اس کے علاوہ construction پر روک لگائی جا رہی ہے ایسے creative scientific ideas نکالنے ہوں گے کہ کام بھی چلتا رہے اور production بھی نہ پھیلے اور یہ سنبھد ہے تب ہی تو میں نے کہا دل اور دماغ دونوں کی ضرورت ہے اس کو سوالف کرنے کے لیے دل ہو کے سوالف کریں اور پھر دماغ لگائیں اس کی طرف ہم لوگ بند کر دینا لاکڈاؤن کر دینا یہ سمادان نہیں ہے یہ سمادان نہیں ہے بہت شکریہ امینہ میں آپ کا یہ بہت صحیح جانکاری جس طرح سے دی ہے آپ نے کہ یہ دل یعنی کی سمجھ یہ مہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا بھی production بڑھے گا وہ ہمارے جیون کے لیے نقصان دائق ہے ہمارے بچوں کے لیے نقصان دائق ہے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے نقصان دائق ہے تو اس لیے